ان کا ایک بیان یہ آیا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے سپیشلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا ایک انٹرنل میٹر ہے آپ جانے اور ٹی ٹی پی جانے کیونکہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو یہ بولا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں کرتے تو اٹ لیسٹ ان کو جو بورڈر ایریا میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اندوستان پاکستان کا جہاں پہ سوری پاکستان اور افغانستان کا جہاں پہ بورڈر ملتا ہے تو اس کے اوپر افغانستان والی سائٹ پہ ان لوگوں کے گھر بھی ہیں ان کی فیملیز اور یہ سارے لوگ رہتے ہیں تو پاکستان نے کہا کہ آپ ان کو تھوڑا سا ویسٹ پہ لے کے چلے جائیں جو ازبک اور کازکستان اور اس طرح بورڈر ہے تقریبا تری تری تاوزن کلومیٹر آوے فروم پاکستان اور افغانستان بورڈر تو پاکستان کا یہ خیال تھا کہ اسے شاید حالات اچھے ہو جائیں گے وہ چیز پہلے تو جس وقت امیر خان مترقی صاحب کا لاسٹ ویزرٹ ہوا تھا مائے میں میری ان سے اسلام آباد میں بھی ملا باقات ہوئی اور بات بھی ہوئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب دے آر ویلنگ فور دار لیکن ابھی کچھ ایسی چیزیں پھر دوبارہ ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو نیرٹیو ہے یا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اکدم سے چینج ہوا ہے اور یہ باقیدہ تلو ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے زبی اللہ مجاہد صاحب نے تو اس لئے اس میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی کسی نے ویسے ہی سوشل میڈیا پہ لگ دیا یا ویسے ہی کوئی اپنی طرف سے کوئی خبر کر دی ایسا کچھ نہیں ہے یہ پراپر ایک ان کا انٹرویو آیا جس کے اندر انہوں نے بات کی یہی بات سے ہم متقی صاحب سے جب میں نے پوچھی تھی ماہ میں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی ہم تو دو سال سے آئے ہوئے ہیں افغانستان میں پہلے تو ہم جنگ لڑ رہے تھے اپنی ازادی کیا جو بھی ان کو نام دیتے ہیں کہتے ہیں اس سے پہلے بھی تو ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی رہی ہے پاکستان میں سوات سے انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا اور پھر پورے خبر پختنقواہ کو اور بلکہ پاکستان پورے کو انہوں نے کور کیا مختلف جگہوں پہ اٹیکس کیا سارا کچھ کیا تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کو کیوں جوڑتے ہیں حالانکہ ایک بات بڑی کلیر ہے یہ نہیں ہے ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے یا نیریٹیو ہے افغان تالیبان کا وہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا پاکستان کے کہنے سے اس کو چین نہیں کریں گے لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ افغان تالیبان پلس ٹی ٹی پی تحریک تالیبان پاکستان آپس میں بڑ اشتہ داریاں ہیں ان کی آپس میں آنا جانا ہے ایک جیسی چیزوں کو تقریباً مجورٹی فالو کرتے ہیں ہارٹ کور جس طریقے سے وومن رائٹ سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ ایک سیم پیج کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے یہ لوگ موجود ہیں یہ والے اچھا ایک اس کو فالو کرتے ہیں یعنی جو ان کے بڑے تھے مولا یعقوب صاحب کے فادر مولا عمر صاحب اس کو فالو کرتے ہیں اس کو اپنا امیر امیر المؤمنین مانتے ہیں علاقے وہ اب ہے بھی نہیں تو یہ وہ ساری چی چیزیں جس کے اوپر پاکستان کہتا تو ہے لیکن پاکستان ان کو فورس نہیں کر سکتا یہ بالکل کلیر ہے یہ پاکستان کو بات پتا چلی ہے جس وقت اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے تو اس وقت بڑا ایک ٹین سیچویشن ہوا کرتی تھی بڑے مطلب افغانستان کابل اور اسلام آباد کے درمیان میں تعلقات بڑے عدتک میں کہتے ہو خراب رہتے تھے امید یہ تھی بلکہ ہمیں دکایا بھی یہی جاتا تھا کابل کے اندر اور اسلام آباد کے اندر کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ہم کہیں گے ہم ان کو کہیں گے بیٹ جاؤ تو یہ بیٹ جائیں گے ہم ان کو کہو کڑے ہو جاؤ تو یہ کڑے ہو جائیں گے یہ غلط فہمی انہوں نے لاسٹ ٹوئیر میں انہوں نے کچھ نہیں بولا وہ جس وقت میں کابل میں تھا انہوں نے کیبنٹ آناؤنس کیا تو زبی اللہ مجاہد نسح کانی آپ کا خلیلہ کانی سراج الدین مغیرہ امیر خان متقی جن جن لوگوں سے بات ہو دی تھی تو وہ تھوڑا سا دبے الفاظ میں یہ کہتے تھ کہ پاکستان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمارے والے سے لیکن جب ان کو لگا کہ وہ تھوڑے سے ان کے پیر جم گئے اور سٹیبلیٹی آنا شروع ہو گئی ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی آپ کیا فضول کی باتیں کرتے ہیں ہم ایسا تو نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں ہم وہی کریں بالکل انہوں نے اس چیز کو دینائی کیا پھر دیورن لائن یعنی جو افغانستان پاکستان کا بورڈر ہے اس کے اوپر پاکستان کا یہ خیال تھا کہ یہ ختم ہو جائے گ ابھی دو تین دن پہلے پاکستان فورن آفیس کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا کہ یہ ایک انٹرنیشنل اپروڈ بورڈر ہے ایسا بیان یقیناً آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا میں نے خود بھی افغانستان کور کرتے ہوئے نہیں سنا کہ اشرف غنی صاحب یا عمد کارزائی صاحب کی حکومت میں ایسا کوئی بیان فورن آفیس کو جاری کرنا پڑے تو وہ ساری غلط قیمیوں انہوں نے دور کر لی ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ سویت نیوین والے زمانے میں جس وقت ا ہمارا ساتھ دیتا تھا اور ہم وہاں پہ جہاد کے نام پہ فساد کر رہے تھے تو شاید یہ وہ والا زمانہ یہ وہ والا زمانہ بالکل بھی نہیں ہے اس لیے انہوں نے ہماری بہت ساری غلط فہمیاں دور کی ہیں اور ابھی مزید غلط فہمیاں ہماری دور ہونی ہے جیسے جیسے ان کی حکومت میں سٹیبلیٹی آتی جائے گی ایکنومک سٹیبلیٹی پوزیشن ان کی بہتر ہوتی جائے گی تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ کرنا ابھی آپ اور میرے جیسے اور آپ جیسے اور بہت س نا کہ ہم جو کہہ دیں گے بس وہ یوں کر کے ہو جائے گا ایون اشرف غنی صاحب کی حکومت میں ہماری بات شاید زیادہ سنی جاتی تھی کابل میں طالبان کے حوالے سے یہ تھا کہ بس یہاں تو ہمارا جیسے نہ پیپ یا سکس پروونز بن گیا ہو افغانستان ایسا نہیں تھا اس وقت بھی میں نے بولا تھا اور صرف میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ یہ صرف میں نے بولا تھا بہت سارے لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کے اتارٹیز کو بتاتے تھے کہ بھائی صاحب ایک دفعہ آپ نے غلطی کر ل 2001 میں اب آپ غلطی کریں 2021 میں بس کر دیں ان کو جانے ان کا کام جانے ان کو جو کرنا ہے کریں آپ نکلیں اس گن سے فضول میں اپنے آپ کو خراب نہ کریں ان کی پوزیشن ہم سے economy کے حوالے سے باقی چیزیں نہیں human rights کے حوالے سے کافی خراب ہے especially جو females کے ساتھ ہو رہے ہیں میرے خیال میں کسی بھی society میں یہ acceptable نہیں ہے وہ بے شک اس کو religion کا نام دے یا کسی بھی چیز کا نام دے تو میرا نہیں خیال کہ آپ ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ بالکل غلط ہے اس کو ہم condemn کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ان کو سکول لے کے جانا یونیورسٹی میں جانا کالج میں جانا پالر میں جانا آفس میں جانا یا مارکٹ میں جانا میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں acceptable بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آخر افغانستان کے لوگوں کو یہ بھی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہیں نہ کہیں بخر کے آہ ڈبل گیم کھیلی گئی تھی پاکستان کی طرف سے کیونکہ کہیں بھی ہمارے کوئی لوگ ڈک جائیں چاہے وہ بادوا ساتھ کو لاست ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ایک افغانی برا بھلا کہہ رہا تھا تو میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں جا کر آہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیلنا ہم جب بند کریں گے جب ہی کچھ حالات بہتر ہوں گ کیا جا رہا ہے اس میں آہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے کوئی روک پا رہے ہیں یہ ٹی ٹی پی کو کیا صورتی ہے میں آپ کو اس کے حوالے سے بالکل بتا دوں کہ آہ ٹی ٹی پی آہ کے حملے تو ویسے مطلب کبھی رکے نہیں ہیں وہ بے شک اشرف غنی صاحب کی حکومت ہو تب بھی چلتے تھے اب طالبان کی حکومت ہے تب بھی چل رہے ہیں ہاں اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کی جو انٹینسٹی ہے کم ہو جاتی ہے کبھی اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے کبھی یہ ہمارے خیبر پختنفا کے ایریا میں ہوتی ہے اور اب ایک جو نیا آہ پینومنہ آیا ہے ایک نئی چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے اور آہ میں کافی کوشش کر رہا ہوں اس کو منیٹر کرنے کی اور آہ کور کرنے کی وہ ہے بلوچستان فیکٹر اور بلوچستان میں بی لے ایک الگ چیز ہے بی لے آہ کا نیریٹیو بیا بی لے کا جو بی لے کی جو جنگ ہے آہ سٹیڈ آو پاکستان کی خلاف پہ ایک الگ چیز ہے وہاں پہ ٹی ٹی پی جو کچھ اس وقت کر رہی ہے نورت بل بلوچستان میں وہ بہرحال نیا ہے اور آہ میرے خیال میں جب ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے اگر کچھ چیز توڑے سے آہ مضبوطی گریپ آتی ہے سیکیورٹی جنسیز کو یا پھر وہ ٹاف ٹائم دیتے ہیں تو یہ لوگ اب بلوچستان میں بھی اور یہ تقریباً آٹھ نو مہینے سے یا الموس سال ہو گیا اس چیز کو کہ یہ چیز اب انہوں نے شروع کے پہلے ہی ایسا نہیں تھا پہلے صرف بی لے یا اس طرح کے اور ارگنائزیشن جو ہے وہ سٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ساؤدرن بلوچستان میں لڑتے تھے اب جو نورت کا علاقہ ہے جو پشتون پاپولیشن وہاں پہ تقریباً سکسٹی فائب سے سیونٹی پرسن بلکہ جو پشتون پاپولیشن علاقہ ہے اس میں جوب آتا ہے اس میں آپ کا چمن آتا ہے اس میں کوٹ آتا ہے اس کے ساتھ مستونگ ہے بہت سارے علاقے ہیں وہاں پہ اب یہ چیز شروع ہوئی ہے میرے خیال میں جو بڑی الارمنگ ہے بڑی تریٹننگ ہے ابھی جو آج صبح عملہ ہوا ہے جوب گریجن کے اوپر جوب کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے ایک سربکف ممند کے نام سے ایک آدمی ہے پتہ نہیں یہ نام ان کا اپنا ہے یا انہوں نے اپرکا ہوا ہے لیکن وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں یہاں پہ تحریک تالبان پاکستان کو بلوچستان میں آپریٹ کرتا ہوں تو یہ اور جوب سے سپیشلی جوب کے علاقے سے جو جس کا بورڈر خیبر پختنخواہ میں ڈی آئی خان کے ساتھ ملتا ہے اور ڈی آئی خان کا جو بورڈر ہے وہ آپ کے جو پرانا فاتح جس کو ہم کہتے ہیں یعنی وزرستان کے علاقے ہیں اس کے ساتھ وہ ٹچ کرتا ہے تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ یہ بالکل ایک سیری چیز نہیں ہے کہ ہم یا آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کافی کامپلیکیٹڈ ایک ٹاپک ہے کامپلیکیٹڈ ایشو ہے اور اب اس میں جب نورت وزرستان کے اور نورت بلوچستان میں جب انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کیا ہے تو وہ ایک نئی چیز ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو مزید پریشرائز کیا جائے پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ نورت سے آ جاتے تھے ہنگو میں کوہارٹ میں لکی میں یہ سارے ڈسٹکس ہیں ساؤدرن ڈسٹکس اس کو خیبر پختنفہ کے کہا جاتے ہیں باجور ممند میں کر دیتے تھے جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بورڈر کے علاقے ہیں لیکن اب انہوں نے یہ شروع کر لیا کہ بجائے ادھر آنے کے ادھر بھی یہ کرتے ہیں جب ان کا ہاتھ لگتا ہی چھوڑتے نہیں ہیں پشاور یا مردان یا کسی اور سٹی میں کرنے کی بجائے انہوں نے اب نورت والی سائٹ کی روح وہ دے دی کیونکہ ساؤدرن میں آلیڈی بیل اے یا اس کے اس طرح کے ارگنیزیشن پاکستان کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور سالوں سے دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار اگر ساؤدرن میں بیل اے آپریٹ کرے اور نورت میں ہم آپریٹ کریں تو اس وقت پھر پاکستان سٹیڈ آف پاکستان کے لیے بلوچستان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ ہے ایسا نہیں ہے پنجگور کا عملہ ہو اس کے ساتھ ساتھ اس اسی دوران ایک اور اٹیک بھی بہت ڈیڈلی اٹیک ہوا تھا وہ ہو جوب کا عملہ ہو جوب کے علاوہ بہت سارے علاقے ہیں بلوچستان کے جو پشتون پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اور وہ بھیلے نہیں کر رہی ہے یہ بات بھی میں نے کافی اس کے اوپر کام کیا اور کوشش کی کہ اس کی مطلب کیا اس کی روٹس کیا ہیں تو تقریبا ابھی تک جو کلیریٹی آئی ہے مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے جس میں حکومتی کچھ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ہمارے جو لوکل جنرلسٹ ہے وہ بچارے بھی بڑے ایک مشکل آلات میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے خبریں نکالتے ہیں تو ابھی تک یہ بات تو بالکل کلیر ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نورتھ میں آپریٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بورڈر کے علاقوں میں جس میں قرم یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے بڑا پیارا جسے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا نورتھ پ پہاڑ ہے درخت ہے وہاں پہ بھی سکٹیرین وائلنس کا جو ایک نیا دور اب شروع ہوا ہے تقریباً دس بارہ پندرہ سال کے بعد وہ بھی بڑا خطرناک ہے اب وہاں لوگوں کے بڑے سارے کنسرنز ہیں اب شمالی جو بلوچستان میں لوگ رہتے ہیں ہمارے پشتون کمیونٹی کے لوگ بہت سارے رہتے ہیں ان کے اپنے کنسرنز ہیں اس حوالے سے لیکن بہرحال پاکستان سٹیٹ آف پاکستان پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اکثر ہم لوگ بات کرت ہیں ہمارے جیسے اور بہت سارے جنرلس دوست یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان چیزوں سے نکلے جو یہ فالتو کی چیزوں میں آپ گسے ہوتے ہیں کبھی اس کا پیچھا کرو کبھی اس کا پیچھا کرو کیا کر لے گا ایک جنرلسٹ کو آپ نے اس کے فون ریکارڈ کر لو کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کچھ کہہ دو کیا کر لو وہ بچارہ اس کے بعد اس پین کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے ایک کلیر بات ہے وہ آپ کا گریوان سر نہیں پکڑ سکتا یہ ان کو اچھے سے پتا ہے ٹھیک ہے تو ب میں اس لئے کرنا چاہتا ہوں یار فقر یوسف زئی آرزو کازمی ایکس آئی زیڈ ہمارے بہت سارے جنرلسٹ ہیں تو وہ بچارہ کیا کر لے گا یعنی وہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی کبھی لیکن وہ شاید کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کی کچھ غلط فہمیاں ہمارے حوالے سے یا اس طرح کے لوگ کے حوالے سے ہوتی ہوں گی میں اس کا نہیں کچھ کہتا میں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں لے بڑت تینگ اس کی بجائے اس چیزوں کے او پر لگا سکتے ہیں میرے خیال میں اگر آپ اس پر لگائے تو وہ شاید زیادہ تریٹننگ ہے زیادہ الارمنگ ہے ایک اسلام آباد کا جنرلسٹ ایک پشاور کا جنرلسٹ اس نے اسلام آباد آنا ہے اسلام آباد سے پشاور جانا ہے اس نے اور کہاں چلے جانا ہے آپ اس کو منٹر کر سکتے ہیں بہت آرام سے اور سب کوئی مطلب میں نے کہنے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہ کریں ان کی ڈیوٹیاں وہ بلکل کریں یہ ہر ادارے کا اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے کہنے آپ کے کہنے سے وہ کر بلوچستان میں خیبر پکنقواہ کہ وہ شاید اس کاموں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے بلکل لیکن نہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو امپورٹنٹ کام ہیں وہ کرنے چاہیے لیکن انفورچنٹلی ادھر ادھر کے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں پارا چنار کی وہاں پہ کافی ہنگامہ ہے اور صبح سے میں دیکھ رہی تھی نیوز بھی اور ساتھ سوشل میڈیا بھی تو ایک بار پھر کیا ہو رہا ہے کیا یہ پ پھر کوئی شیعہ سننی کا کچھ چلائے کیونکہ بیچ میں سوشل میڈیا پہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی مختلف اور ملہوں کی طرف سے کہ کبھی شیعہ کمیونٹی کو کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی بات کر رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے وہاں ارزو یہ کرمہ جو ہے کرم ایجنسی ہوا کرتی تھی اب یہ ڈسٹک ہے خیبر بختونقواہ کا یہاں پہ ایک بڑی تعداد ہمارے شیعہ جو باہی رہتے ہیں وہ بھی ہے اور سنی سیکٹ کو ماننے والے بھی ایک بڑی تعداد ہے مختلف ان کے علاقے ہیں میں یہ آپ کو اگر آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ علاقے ہیں کسی ایریا میں مجورٹی میں سنی رہتے ہیں کسی ایریا میں ہمارے شیعہ برادری کے لوگ رہتے ہیں اب مسئلہ یہ کہ ان کے بیچ میں بہت ایک لمبے عرصے سے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے ویسے ان کے جو ڈسپیوٹ ہے یہ 2003 سے لے کے اور 2010-11 تک بڑا خطرناک رہا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ شیعہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہویا سنی دونوں سائٹ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے کیونکہ اتفاق ہے کہ دونوں سائٹ میں میری لوگوں سے دوستیاں ہیں بات بھی ہوتی ہیں اور یقین کرے اسلام آباد میں دونوں کے ساتھ اکٹے بھی میں بیٹھتا ہوں بلکہ وہ مجھے یہاں تک عرضو بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو باتیں میں اور آپ اور ہم یہ سارے ادھر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح وہ بے شک سنی ہو یا شیعہ ہو دونوں دونوں کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کی اوپن ڈسکشن ہم کر لیں یہاں پہ اسلام آباد میں کئی بیٹھ گئے ٹرائل فائیب کے ریسٹرنٹ میں بیٹھ گئے کہیں اور بیٹھ گئے چائے کوبھی پہ تو کل ہی بات ہوتی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا بٹ تینگ اس کے زمین کے ڈسپیوٹ سے ابھی جو ریسنٹلی شروع ہوا ہے ہے تو زمین کا ڈسپیوٹ لیکن اب وہ زمین کا ڈسپیوٹ نہیں رہا کیونکہ وہاں پہ مختلف قسم کے ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز اس پہ جگڑا رہتا ہے ٹرائبز کا جگڑا رہتا ہے ایک طرف توری ٹرائب رہتا ہے دوسری طرف سنیوں کے مختلف ٹرائبز رہتے ہیں وہ جگڑا ایک اور چیز ہے آپ کو پتا ہے پشتونوں میں کیا باقی لوگوں میں بھی اس طرح کے مسئلے مسائل رہتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بڑے بڑے ہتھیار اٹھا لیں یا کوئی گنز وغیرہ اٹھا لیں ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے بھی لوگ اپنے ڈسپیوٹ سورٹ آؤٹ کرتے لیکن انپورچنیٹی ہمارے ان علاقوں میں جرگہ سسٹم بھی ہے ایک مضبوط جرگہ سسٹم ہے گورنمنٹ کی ریٹ اس طرح کی نہیں ہوتی جرگہ پھر توڑا زیادہ چیزوں کو سنبھال لیتا ہے لیکن جب کچھ چیز ہو جاتی ہے تو پھر یہ کسی چیز کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار نہیں ہوتے آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیں ابھی ساجی توری صاحب مطلب بائی ہوں جیسا تعلق ہے ان سے منسٹر صاحب منسٹر ہیں اس وقت جس وقت وہ ہے میں نے تھے اس وقت بھی میری ان سے بات اس حوالے سے بہت دفعہ ہوتی تھی وہ بچارے کہتے ہیں مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو لیکن کہتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں بیچ میں سے کہ وہ ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جس طرح آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا تو یہ سوشل میڈیا کیونکہ سوشل میڈیا یا ہیومن ایک نیچر ہے عرضو کہ ہم لوگ جب کوئی چیز پڑھ لیں گے نا ہم اس کی تہہ تک نہ جانے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بس یہ ہوگا تو بس اندوں کی طرح ہم بلائنڈ لی اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر ایسے ایریا میں سپیشلی بڑا خطرناک قسم کی صورتحال جنریٹ ہوئی ہے لیکن میری جو کچھ لوکل دوستیاں ہیں لوگوں سے وہ اسلامباد میں بھی ان کا آنا جانا ہے وہ ایک اور مطلب سائیڈ بھی بتاتے ہیں اس ایشو کا مجھ سے دو تین ماہ پہلے یہ ایشو تو ابھی شروع ہوا ایک جنرلس دوست ہے حسین میرے بڑے علی حسین بڑے اچھے بھائی ہیں دوست ہیں بڑے اچھے جنرلسٹ ہیں کہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو جگڑا ہے یہ سادہ نہیں ہے یہ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ پھر اس طرح کی چیزوں کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہے ہیں اب میں اگر یہ کہوں کوئی کہتا ہے یہ سٹیٹ کرتا ہے کوئی کہتا ہے یہ ٹی ٹی پی والے کرتے ہیں کوئی کہتا ہے ایک ملہ جو بڑا مضبوط ایک انفلوینس رکھتا ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ون سائیڈ گیم نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم شیعہ دوستوں سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب ہم سنی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن میں نے آپ کو بلکل کلیر بتا دیا کہ نقصان یہاں تک ہوا ہے کہ اس علاقے کے لوگ عرضو یہ میڈل اسٹ میں بہت زیادہ کام مہیرہ کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں تو یہ کابل ائرپورٹ پر اترا کرتے تھے یہ ٹو تاؤزن ایرپورٹ کی فلائٹ لیتے تھے شارجہ سے دوبائی سے باقی علاقوں سے یہ وہاں اترتے تھے اور یہ پھر پلین لے کے بورڈر کیریہ میں اترتے تھے اور پھر وہاں سے یہ بورڈر کروس کر کے پھر یہ اپنے علاقوں میں آتے تھے کیونکہ اس طرف سے ان کا جو رستہ ہے وہ جو ہمارے سنی لوگ ہیں ان کے انفلوینس والے علاقوں میں سے ان کو گزرنا پڑتا تھا تو وہاں پہ بہت سارا بشاروں کے ساتھ ہوا ہے زیادتی کہ وہ لوگ باہر سے آتے تھے تو ان کو ان کی جان چلی جاتی تھی اور یہ کیسے جب ہوئے تو انہوں نے پھر یہ رستہ جو ہے یہ ختم کر دیا اس کے آنے جانے پہ اور اب دوبارہ سے یہ خبر پچھلے دو تین دنوں سے پھر آنے لگی ہے کہ اب جو روٹ ہوا کرتا تھا جو نارمل روٹ ہے پشاورے رپورٹ پہ اترا کوئی اور کوارٹ چلا گیا کوارٹ سے پھر وہ ہنگو اور ہنگو سے وہ پارچنار چلا گیا ایک نارمل روٹ ہے ایک نارمل روڈ ہے جس طرح ہر جگہ ہوتا ہے تو اب ان لوگوں نے دوبارہ سے وہاں آنا جانا بند کیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا آج سے دو ماہ پہلے یا تین ماہ پہلے مارچ یا اپریل کے مہینے میں جو سکول ٹیچرز کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا افغانستان بورڈر کے علاقے میں تو اس کے بعد حالات نے سنبھالا حالات کو نہیں ملا اور جو ابھی والی سیچویشن ہے اسلام آباد میں بیٹے ہوئے لوگ یا اسلام آباد میں بیٹے ہوئے ہمارا جو ہماری حکومت کے لوگ ہیں وہ بڑا لائٹلی اس کو لے رہے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے جو ان کو یہاں سے بیٹ کے ائر کنڈیشن کمروں سے نظر آ رہا ہے یہ بڑا ہی خطرنا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میں ابھی دو تین دن پہلے مشہدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جو شیعہ علماؤں میں سے ہے اور بڑے ایک انفلونس اور بڑے اچھے آدمی ہیں تو انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یقیناً وہ لوگ جب وہاں سے ان کو بتایا جاتا ہے اسلام آباد میں شیعہ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں لاہور میں رہتے ہیں پورے پاکستان میں ہے ایک اچھی خاصی بڑی پاپولیشن ہے کافی بڑی پاپولیشن ہے میں کہتا ہوں کم از کم شاید آدھے لوگ تو ہمارے پاکستان میں فورٹی پائیو تو فیپٹی پرسنٹ الموس شیعہ ہوں گے اس سے آس پاس ہوں گے لیکن کم نہیں تو انہوں نے باقاعدہ پریس